موسیقی ہلیلویہ سو میری پیو آج کا جو وچن ہے وہ زرمیہ نبی کی پستک ادھائی تین اور وچن نمبر بارہ اور تیرہ ہم دیکھیں گے ہلیلویہ لکھا ہے تو جا کر اتر دشا میں یہ باتیں پر چار کر یہوہ کی یہ بانی ہے اے بھٹکنے والی اسرائیل لوٹا میں تجھ پر کرود کی درشتی نہ کروں گا کیونکہ یہوہ کی یہ بانی ہے میں کرونا مائے ہوں میں سرودہ کرود نہ رکھے رکھوں گا ہلیلویہ سو میری پیو پرمیشر ہمیں اس وچن کے جریعے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پرمیشر کے چونے ہوئے ہیں ہماری ایک responsibility ہے کہ ہمیں پرمیشر کے وچنوں کا پرچار کرنا ہے ہر جن جن تک ہمیں پرمیشر کے بچن پہنچانے ہیں تا جو پرمیشر کی جو جوزنا ہے جو اچھا ہے ہمارے جیون میں وہ پوری ہو سکے میری پیو پرمیشر سب سے ایک سمان پریم کرتے ہیں وہ سب کو بچانا چاہتے ہیں ہر روح کو بچانا چاہتے ہیں وہ آندھکار میں نہیں دھکیلنا چاہتے کسی کو بھی کسی نے اگر پاپ بھی کیا ہے تو پرمیشر اس وچن کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ میں کرنا مائی ہوں میں تمہیں ماف کر دوں گا میرا سرودہ کرود نہیں بنا رہے گا میں تم سے پریم رکھتا آیا ہوں اور آگے بھی پریم رکھوں گا لیکن اس کے لیے پرمیشر ہمیں کہہ رہے ہیں وچن نمبر تیرہ ہم جب دیکھتے ہیں لکھا ہے کیبل اپنا یہ ادھرم مان لے کہ تم نے اپنے پرمیشر یہوہ سے پھر گئی ہے اور ہرے ہرے پیڑوں کے تلے ادھر ادھر دوسروں کے پاس گئی اور میری باتوں کو نہیں مانا یہوہ کی یہ بانی ہے لیکن میرے پریو پرمیشر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں یہ پاپ جو تم نے ادھرم کیا ہے اسے ماننا ہے میرے پریو جب آپ پرمیشر کی حضوری میں جاتے ہیں تو آپ اپنے گناہوں سے پاپوں سے توبہ کر لیں کیونکہ پرمیشر ہمیشہ آپ کو ہاتھ فیلائے ہوئے آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کو گلے لگانے کے لئے میرے پریو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے پاپ کیے ہیں میں نے گلتیاں کیے ہیں پرمیشر مجھے معاف نہیں کرے گا پرمیشر کہہ رہا ہے کہ تم نے جتنے بھی ادھرم کے کام کیے ہیں میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن تمہیں پشتاپ کرنا ہے میرے پریو آپ اگر اس سامنے یہ بچن سن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرمیشر سے پریم رکھتے ہیں میرے پریو جب آپ پرمیشر سے پریم رکھتے ہیں تو آپ بے جھجک اپنے کمرے میں جائیے اور گھٹنے ٹیک کر پرمیشر کے آگے اپنے گناہوں کی اپنے پاپوں کی پرارتھنا کریں ان سے معافی مانگے کہ میں نے یہ جی پاپ یہ جی گلتیاں کی ہے خدا مجھے معاف کر اور مجھے پورا وشواس ہے کہ پرمیشر آپ کو ضرور شما کریں گے کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ میں تم کو کیا کروں گا معاف کر دوں گا میں تمہیں کسی بھی بندر میں نہیں ڈالوں گا میں تمہیں کوئی سجا نہیں دوں گا کیونکہ میں کیا ہوں کرونا میں پرمیشر ہوں سیناؤں کا یہ ہو وہ آپ سے یوں کہہ رہا ہے میرے پریو کیونکہ وہ پرمیشر سامرثی ہے دیالو ہے بھلا ہے وہ تمہارے پاپوں کو اپنی آنکھوں سے اولے کر دے گا وہ انہیں سمرن نہیں کرے گا لیکن اس کے لئے میرے پریو آپ کو پرمیشر سے شامہ مانگنے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں پاپوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے جب آپ اپنے پاپوں سے معافی مانگیں گے گناہوں سے توبہ کریں گے تاں کو آپ دوبارہ ان گناہوں میں نہ فسیں اس کے لئے پویتر آتما کی سہباکتہ مانگیں گے تو پرمیشر آپ کو کیا کریں گے معاف کریں گے آپ کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں سنبھالیں گے اور آپ کی ہر بپتی کو دور کریں گے سو میرے پریو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ ہمیشہ پرارتنا کرتے ہیں اچھی اچھی آواز میں بولتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ کچھ بھی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنے دل سے پرمیشر کے آگے بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر معافی مانگ لیجئے پرمیشر آپ کو معاف کریں گے میرے پریو کیونکہ پرمیشر کا بچن ہمیں یہ کہتا ہے اور یہ بچن جب آپ تک پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے پرمیشر آپ سے پریم رکھتے ہیں اور آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں حالیلویہ یہ بچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کا دھنیا واد کرتی ہوں آپ سب کو جائے مسیح کی